بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری رات آپ نے تواتر دنا چلتا رہے ہیں میرے عزیز ننا ملک عمیر سلطان آپ اچھالا ملک اختر حسرت بزمی حسرت نشیرہ انہا دی محبتہ دی قدر کردے ہیں مطالعہ چیز دوالی شروع نفج حاضر رہے ہیں میرے بیٹے نناب جوید راس ہے نناب ہر دل عزیز شکسید شکیق پپوس ہے میرے بیٹے ملک عرصر جڑے عیدے بانی مشہرہ دی پہ جتنے شرفہ مشہرہ دے میں تشریف فرمائے میرے بھائی میرے پڑے درینہ دوست جناب عبدالعصید شدائی صاحب میرے بیٹے ناصر صاحب 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 شبر سے اللہ تعالیٰ سلامت رکھے عزیزو دوستو بھائی جانو ساڑھے ترائیت مکتے ٹائم ہو کے بھائی مزارشے دے اسی پڑھے حکم ہوندے انتے اسی آجانا ہے حقیقت پہ کھولا ایک ٹائم مشہر ہے جنہی بہرحال سجنہ دے حکم کیکتی ہوندے لے جناب ملک عابد عوان رہی صاحب باپ حضرار بھائی جابیر صاحب توجہ میں چند میٹھ حاضری دے کے اجازت مانسا نہیں جی نہیں ایک انا سے کیوں خرید کری ہے جو نصیب بیٹھ ہوتا ہے ٹھیک ہے سب تو پہلے حصل حاضر ایک چند شیف شہید کربلا دی شاند بیٹھ ہوتا ہے جو کو جیسے سوچ کے آنے ہیں نبیوں ختم ہو جاتا ہے اسلام کی عظمت کا یقین حسین ابن علی ہے بڑی مہربانی سلام میں درہو جی ساٹھے کو اللہ حضور دے اسلام کی عظمت کا یقین حسین ابن علی ہے اور لا الہ کا امی حسین ابن علی ہے بڑی مہربانی اسلام کی عظمت کا یقین حسین ابن علی ہے اور لا الہ کا امی حسین ابن علی ہے جس کو سینے پہ محمد نے لٹایا ہو کائنات کے یوسف سے ہسی حسین ابن علی ہے بڑی مہربانی اہلے لوگ بجبا میرا آپ دیئے بڑی محمدہ بڑی مہربانی بڑی مہربانی سلام بڑھ رہو اسلام کی عظمت کا یقین حسین ابن علی ہے اور لا الہ کا امی حسین ابن علی ہے جس کو سینے پہ محمد نے لٹایا ہو کائنات کے یوسف سے ہسی حسین ابن علی ہے جس نے پاتل کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا میں مومن کجا کے سوا رکھ دکھ 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 جس نے پاتل کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا وہ جو تھا لفظ نہیں وہ حسین ابن علی ہے بڑی مہربانی جس نے پاتل کے ایوانوں کو ہلا ڈالا تھا وہ جو تھا لفظ نہیں وہ حسین ابن علی ہے اور جس نے سیدوں کی صداقت کو زیاب اچھی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی اے ہے یہ سمجھ بات سارے بڑی مہربانی جس نے سیدوں کی صداقت کو زیاب اچھی ہے وہ ایسے صرف ایک جبی وہ حسین ابن علی ہے اور مصرہ قابل گاور جی یہ ہے تو جو بڑے ایلی سمجھ لوگ بیٹھے ہو جابر کو جو بھی کہیں روکے گا جابر کو جو بھی کہیں روکے گا پاس سمجھ لے کے یہی حسین ابن علی ہے بڑی مہربانی بڑی مہربانی بہت شکریہ جابر کو جو بھی کہیں روکے گا باس سمجھ لے کے یہی حسین ابن علی ہے اور اور مومن مخاطب ہو کے اکھے یہ تیری آنکھ سے آسو جو برستے ہیں یہ تیری آنکھ سے آسو جو برستے ہیں وہ تیری روح میں کہیں حسین ابن علی ہے یہ تیری آنکھ سے آسو جو برستے ہیں وہ تیری روح میں کہیں حسین ابن علی ہے ہاں ہاں اور آخری مزرہ آخری مزرہ جی آپ تجھے کیسی فکر روزِ محشر کی حیات تو جہاں ہوگا وہی بڑی مہربانی اللہ مہربانی سجدہ سلامت رکھے سمجھ سلامت رکھے کسے بشارشی حظمت پرکھنی ہوئی نابخت سریا بیکھے کسے انسان پرکھنا ہوگی اس واسے ضروری نہیں کہ بست بڑے ہوگی کسے بشار دی حظمت پرکھنی ہوگی نابخت سریا بیکھے حالات دی سرکتے چلدہ پھردہ او دے زارفدہ بیہا بیکھے بڑی مہربانی ہکے عملتے پرکھایا تو بیسی زیادہ دی لوڑی کوئی ہکے عمل تے پرکھایا تو بیکھے کارو بھاگ تنہا ہیا ویکھے اس وشان کا لعل موتاجہ دے تو صرف روئے بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت مہربانی بڑی مہربانی بڑی مہربانی اللہ تعالیٰ جز Folks جی مہربانی بڑی مہربانی کسے بشر کی عذبت پر کھلی ہوئی ہوئی نا باستو سرئیہ ویکھے حالاتی سڑکتے چلدہ پھردہ ادھے زرف دہ بیعہ ویکھے اکے عملتے پرکھایا تو ویسے کارو باقتم حیعہ ویکھے اس بشر در موتا جا دے تو صرف رویہ ویکھے محران صاحب پڑی نہ کرنا تو شیئر کرنا چاہتا پڑی نہ کرنا چاہتا پڑی نہ کرنا چاہتا میں منصف ہاں شمیب بھبو صاحب پر بول نہ سکتا حسن رسل صاحب امیر سلطان صاحب میں منصف ہاں پر بول نہ سکتا میری جیب کوئی نہیں میرا دند کوئی نہیں ساچ بولتا ہاں ساڑے حق مانو میرا اے اقداز پسند کوئی نہیں ساڑے دوش بار چالتا یپڑے بیٹھیں میری قوم دے قوم کا ماد کوئی نہیں سارا پاکستان حیات یا پڑا اب ابا میں پڑدا میں فقر تہے میں حاکت ہاں ہاتھکڑیاں کیا زندان کیا مربانی ملک بسو بڑی مربانی میں فقر تہے میں حاکت ہاں ہاتھکڑیاں کیا زندان PROFOOOOOOOOO کیا اے جان عمالت مالک دیجئے دور بھی گئی ارمان کیا میں نفق کرتا ہے میں حد ہے ہاں حد کریا کیا زندان کیا اے جان عمالت مالک دیجئے دور بھی گئی ارمان کیا لکھ شکر حیات لکھ شکر زمین پڑایا دی میرا کئی تے کوئی ایسان کیا ساتھ ایس حیات بچ پہوے ایسا نہ بھی رہے نقصان کیا دو ترے دوڑے پھر ملی میٹے ملکہ بھرار دوں جناب شفیم بکر صاحب اکھی اویل پلیڑ پیار کو آتھوں مجبور نہ کنے آئے اکھی اویل پلیڑ پیار کو آتھوں مجبور نہ کنے آئے نئی توجہ اویل پلیڑ پلیڑ پیار کو آتھوں مجبور نہ کنے آئے نئی تے میرے باستے بہت حیات کا مسئلہ ہے لاج پال ہو بولو جی آئے نئی میں جو کشتیا سار کے بگ گیا اللہ پچھا ہٹتا ہدا میں لکھے آئے نئی اکھی میرے بیٹے ملکہ بھرار دوں جانے آئے نئی ہون دی دیر سبیر مسافری بھی دروازہ آدھ رکھے آئے نئی تے میرے باستے موت حیات کا مسئلہ ہے لاج پال ہو بھولو جی آئے نئی میں جو کشتیا سار کے بگ گیا نہ پچھا ہٹتا میں پختیا ہے نہیں چولے پاڑ کے اپنے دھوپ دے ٹائمیں تے سجانہ دے سیر کا دیو چولے بھان کی اپنے دھوپ دے ٹائم اٹھ سجران دے سرکجیوں سے جتی حکم دے ٹائم دے یاگ نرانی روانے رجیوں سے دے جگہ لیاں دیتا آشتا آخری پڑھا انہاں دے ہاک کے ساٹھ بٹھیوں سے ہو جمیل کے باست حیات چوائے بہن دے سجران نو نظر آئے بڑی مہربادی بڑی مہربادی ایک بڑی شکاری نہ ہے ایک بڑی دے دے شکار کی تھا وہ سر کو زخم کیا وہ سر لکھیں دکھے دکھا یہ لوگ سر رکھیں دکھا لکھا اور سرکتے ہیں مطلعہ بہ حجہ تمام دے وہ کیسا دے راجی ہاں اوپر اندے لکھ دے اس شکاری لکھا دی بھجدہ پاروמים نہیں کہ پرواز بھی نہیں کیوں قید سیاد کرے نا جدہ پار بھی نہیں پرواز بھی نہیں کیوں قید سیاد کرے نا اس زنگ آلودہ پنجرے بیچ کے ڈے شوق عباد کرے نا تے ہیک آخری ملت حیات دی مال لگ وہ پرندہ پیادہ پیاتہ الفریاد کرے نا مل قدبہ جرار دے ناکھی مل آزاد کرے نا بڑی مہربالی تصفیہ تلا مسائل دا جیڑا خال کا ڈلائے ویڈمارتہ پہ تصفیہ تلا مسائل دا جیڑا خال کا ڈلائے ویڈمارتہ پہ جیڑا خال کا ڈلائے ویڈمارتہ پہ جو دکھنال حیات ولی کے بات بھی یہ اڑا والکا ڈلائے وہ نمارتا دل اور ایڈی رگڑے پتھر زامزام دی بچو چھالکا ڈلائے وہ نمارتا ایک لگنے لو آ چھاس تھا ساں کیتا ہایا فیصلہ دکھڑا اندہ جذبات دی راؤں میں جو بہے کے کیتا ہایا فیصلہ دکھڑا اندہ جذبات دی راؤں میں جو بہے کے اور میں تکے پیا جرم کبیرہ ہوندہ ہے نا یا جھٹ بھی سوچ جا بہے کے تے ربی آئیے بھوگ حیات وسائے تکلیف ہجردی سائے کے اوہ دس سی تاج محال کے سے پیش کی تیو دی سٹ یک چیزیں ارشتو لائے بڑھ 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 بادی بڑھ 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 با بڑھ بڑھ بچ جلو جی رائے صاحب تین پر فرمائش رائے صاحب تین پر فرمائش رائے صاحب تین پر فرمائش بلتے سر چاڑو بیندے جے شروع لا تو انہاں دا ہاتھ نہ روک کے رکھئے بلتے سر چاڑو بیندے شروع لا تو انہاں دا ہاتھ نہ روک کے رکھئے جےڑا جتنی جین تکلیف دے وہ ہنو اتڑا ہی چوک کے رکھئے تکیڑا دور ہے یا شراف ہاتھ ہاتھ پویتا ٹھوک کے رکھیے دکتی نیستان ہوندی ہے دشمان موسیٰ دکتی نیستان موسیٰ دکتی نیستان موسیٰ دکتی نیستان شروع لا تو اللہ تعالیٰ پر سلامت رکھیں میں ایک دو شہر صلاح کی میں اداز اور مانگ رہا ہوں میری سگت قریب لن پھٹ تو سکتے ہیں انشاءاللہ دے والی دے سلیم میری سگت قریب لن پھٹ تو سکتے ہیں انشاءاللہ دے والی دے سے پتہ لکسیہ بکہ دے بے لی آتو خوٹے جیسے میں نے سجا اور جلے سے لائی سنگت حیات گریب سچے لی اور لگا بے کے جدر سچے سے بہت شرب تو واپس آتا سکتے ہیں یاد ضرور اللہ باکتا رکھیں اسا قدہ ہوڑ تو آٹے لائک دے رہے آتوان ہوڑ کھڑا منے جھاڑ دے بڑی میتر بڑی میتر بڑی میتر بڑی میتر آتوان ہوڑ تو آٹے لائک دے رہے آتوان ہوڑ کھڑا منے جھا لگائے ہاں تو سا دھنگا تریف کے کے کرنے تو آٹے اپنے باست جو پھا لگائے تو ساڑا خالص تیل بھی کاملہ آئے اور تو آٹے سکھے پانی ہی پھا لگائے اور افسوس حیات جتا کٹ گیتی ہوئے جتا پیار جوانی ہوڑا لگائے بڑی میرمالی ایک میری اپنی مرجن دے شہر دی اس کے بعد بیٹے بھی سرمیش بوری کارکا کئی اپنی اپنی مرجن دے شہر دی ایک کامل سانگ ہوڑا ہے کیمتی ایک اس تو تھوڑا کیمتی ایک اس تو تھوڑا کیمتی ایک سانگ ہوڑا آجیتا نہ کوئی فیدہ نہ لوکسان نہ کسے وات دے نہ کسے کھاک دے نہ کھڑا بات ہوڑا ہے انجے گھالے 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 گا اختصام انجے گھالے 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 گھالے03 اوہ میں ہوسٹالا جی آپ مهمہ لگ راغ جوڑا رواہ جی دانみoo کوئی نہیں کئی مومے لی لکسم دے سنگونے جنہدہ حالش کوئی نہیں ہوتا کئی مومن قسم دے ساکھ ہوتے جن ہاندہ حال شاہ کوئی نہیں ہوتا آئی جیگر خود راؤ بھوٹے دسر کھلونتے بھوٹے پھال شاہ کوئی نہیں ہوتا بڑی مہربانی دے ہوندے داوے دار حیات مصید ہڈکا ہوندے داوے دار حیات مصید بڑی مہربانی اللہ پاک مہربانی بھوٹے بخت مہربانی مہربانی بھوٹے بھوٹے بڑی مہربانی پرانے شیر یادا ودیان بندے اکھڑ کھلونل پہراتو جدہ ریز کتہ راجعہ ویدلہ بندے اکھڑ کھلونل پہراتو جدہ ریز کتہ راجعہ ویدلہ مہربانی 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 بڑی محرمان بڑی محرمانی بڑی محرمانی محرمانی بڑی محرمانی بڑی محرمانی محرمانی سارہ ایک صبح ہوتے ایک شامے پائل دا نام آیات شرفت خنگرو دا نام اگلا انجیوان انسان تی زدگی میں کردار دا عجب مقامے یا نظر چکر کے بھر بڑی مہربان ہے اللہ اللہ جمکل آیا او بیٹا ایک حسن دی ناراض نام آلہ کسے سوڑے ہیک دو شام دے بیلے انجی کانچو چھمکا لائیا اسے دو کسے سوڑے ہیک دو شام دے بیلے انجی کانچو چھمکا لائیا اللہ دی کسے اسے بیلے چڑے ہو یا باس ہونے دا لگتا بلکل بھوئے تے آیا بعد آجے لہتے کھلو تا بعد بھوک کہہ کے ساتھ اسے بیلے چڑے ہو یا باس ہونے دا لگتا بلکل بھوئے تے آیا تے شالہ حسن حیات ناراض نا ہو بڑی بہرمانہ بڑی بہرمانہ بڑی بہرمانی اللہ کو سلامت رکھے بڑی بھوکتہ آنے اقیقناہ تے رے گے لٹکے چھام دے تے بیٹے ملکا پر پر میں شمیش بڑی بختہ آنے اقیقناہ تے پیچھ مammar ایک چہر زرستوں لوگ دے پیچھ ایک کہانی بڑی بختہ آنے اقیقی آنے اقیقناہ تے رے گے لڑکے اقیقناہ روک پھرکے جدر خیزاؤں دے جتے وقت حیات لباہ ہوئے آئی سجان سجان کناہوں دے آخی دوشیہ دی شروع بھائی 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 تھے ڈم پھوڑا جی ہوا ڈاک�ر ڈاکھvaccر لگ بیٹھے میں آئی سا اپنی عواریاں اللہ دعالہ اناند این ان کے کرلی خوو وہاں دےنا اپنی عواریاں میرے میٹے دوڑا جی اللہ صلو جلد نصیب فرمائے کروٹ کروٹ کرنا دے وے دارد جی آدھا باد کسے آمد اگر آنکھ ہو تو میں تو دارد اللہ سنا آدم میں تو آنکھ درس آگے دارد کی آئی طبیعت آئی میرے بیٹا ہی طول پتا ہے کیا شاہ بیٹا ہی طول پتا ہے کیا شاہ بیٹا ہی طول پتا ہے میرے اپنے شاہ بیٹا ہے جو آئی جڑے گھر دے بھار دے شمار دارد اللہ مدرہ میرے شاہ بیٹا ہے میرے وہ اپنے ہتھنال پا لے آئے اس وقت اٹھویٹو چھوڑے آئے جدو میرے شاہ بیٹا ترائے چار سال مسلسل و بلن بدواتر میرے قول ہی اللہ پاکو سلو اللہ نصیب کرے باقی زدگی تُسا بیکھی پا دیتے پہلے علی دستان پتا تُسا بہت سارے بیکھیوں کی زدگی میں ہنجھ چار شہر اوری خدمت اجاز کرنا چاہرنا محبتہ دی ریاست دا منا راہا غلام من محبتہ دی ریاست دا منا راہا غلام من ادب آلی بلنیانا ستا راہا غلام من خدا دی ذات مسلوک کی بڑے الہام بکشی حان خدا دی ذات مسلوک کی بڑے الہام بکشی حان لوحازی تے ردیفان تے بڑے پیغام بکشی حان خدا دی ذات مسلوک کی بڑے الہام بکشی حان لوحازی تے ردیفان تے بڑے پیغام بکشی حان وسی درجہ تے ادرا کالے جہلے الہام بکشی حان دلاتے قبضہ کرال دے خدا جن دام بکشی حان جن دی شہری دکھی دلانو کی آرام بکشی حان گئی لکھا دی باندہ سہاراہا غلام من محبتہ دی ریاست دا منا راہا غلام من تبا درویشتہ مالک بڑا پرلطف انسانا تبا درویشتہ مالک بڑا پرلطف انسانا او سن فاہی ذرا فردی ہاں سے خوشیان تا سامانا ہر محفظ دیو جن دا ہر مجمع دیو جانا او لا معتاد لفدہ دا او خند لفدہ دا سلطانا محفظ دیو جن دا ہر مجمع دیو جانا او لا معتاد لفدہ دا او خود لفدہ دا سلطانا مام شاگردہ بڑتی دا پر بڑتی دیو بھی پہ چاہتا مام شاگردہ بڑتی دا او بڑتی دیو بھی پہ چاہتا مجی تڑا آکھا ہی تڑا او پیارا ہا غلام احمد محبتہ دی ریاست دا منا راہا غلام احمد تقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل جڑا کو جراب آتا کی تسو سجڑا تے لٹا چھٹیا انیے اللہ انیے قعدہ ملوکہ تھا اور داردکہ ملا چھٹیا انیے طالعہ انیے طالعہ ملوکہ تھا اور داردکہ ملا چھٹیا لگا ہویا نصیبہ تھا دوبارہ ہاں غلام امن آخری شہدی بخشنے میں میرا مالک تیرا بلدہ سوا دیا تیری مخلوق دے گھٹے صدا چھلت دا دیا اور اوڑا کائی زمانے دی امن دی خاص بات دیا عدب دا پیر خانہ ہاں عدیبہ کار ہاتی ہاں عدب دا پیر خانہ ہاں عدیبہ کار ہاتی ہاں حیات اپنی حیاتی میں محبتہ دا منا دی ہاں بڑا لبا آتے چوڑا ہے پسارا ہاں غلام امن موکہ بجنا ہے میلا زندگی دا اس کےتا ہی لگیا رانا جیڑا فجری خانہ دا چڑھ دا ہے شاپ دا آخر لانا پہلے پار تو صرف دپارہ تائی آئے سجنا دا اٹھنا بانا شب کرتا ہے حیاتی